سو ہیلو ہائی کیسے ہیں کیوٹسے ویورز ہائی ہوپ آپ سب بہت زیادہ اچھے ہوں گے چھوٹی سی ریکویشٹ کرنا چاہتی ہوں پلیس چینل کو سسکرائب کر دیں اور اگر میری سٹوری اپلوڈ کروں گی تو اس کا سب سے پہلی نوٹفکیشن آپ کے پاس چلا جائے گا آپ لوگ کے سپورٹ کی مجھے بہت ہی زیادہ ضرورت ہے نہاں اور عشقہ کے پریویس پارٹ میں جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ جو ہماری عشقہ ہوتی ہے ان لوگوں نے ایک ایڈ دیکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری عشقہ آج انٹرویو دینے میں کے لئے آئی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ اندر آتی ہے عشقہ جیسے جیسے کپور ہاؤس کے اندر آ رہی ہوتی ہے ویسے ویسے ہی ہے کپور ہاؤس بہت زیادہ سندر لگ رہا ہوتا ہے اور ایسے ہی اس کو کپور ہاؤس گھوم کے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور پھر وہ جاتی ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہوتے وہ بھی جا کے وہاں پر بھیٹ جاتی ہے اب آگے تھوڑی سی سٹوری میں شورٹ کروں گی جو کینڈی ڈیٹس ہوتے ہیں وہ دیرے دیرے کر کے اندر جاتے ہیں اور باہر آتے رہتے ہیں اسے ہی کچھ دیر تک کچھ لوگ باہر آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں فائنلی تھوڑے سے لوگ بچ جاتے ہیں وہ بھی پھر انٹرویو دیکھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں فائنلی ہماری عشقہ کا نمبر آ جاتا ہے پھر عشقہ اندر جاتی ہے ٹھیک بندرمنٹ کے بعد وہ پھر دیکھے پاہر آ جاتی ہے عشقہ کا فیس رییکشن بس نورملی ہوتا ہے نہ وہ زیادہ خوش ہوتی ہے نہ وہ سیڈ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے بس انٹرویو اچھا ہی ہوا ہوتا ہے عشقہ کا بلکل بھی مند نہیں کر رہا تھا کپور ہاؤس میں جوب کرنے کا اس وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں سوتی ہے اور تھوڑے دیر میں وہ پھر باہر آ جاتی ہے پھر جو عشقہ ہوتی ہے وہ مین ہول سے باہر آ رہی ہوتی ہے دیرے دیرے اور جیسے ہی وہ باہر آتی ہے تو ہماری جو عشقہ ہوتی ہے اس کی نظر پھر سے اس سے گارڈن ایریے پہ بڑھتی ہے کیونکہ ہماری عشقہ کو وہاں کے فلاورز بہت ہی زیادہ پسند آئے ہوتے ہیں اور اس کو بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہاں پہ آکے حالانکہ ہماری عشقہ کا انٹرویو ہو چکا ہوتا ہے لیکن عشقہ کو وہ گارڈن اتنا زیادہ پسند آ چکا ہوتا ہے کہ وہ خود کو نہیں روک پاتی ہے وہاں پہ جانے کے لیے پھر جو عشقہ ہے وہ دیرے دیرے پھر سے گارڈن ایریے کی طرف جا رہی ہوتی ہے وہ پھر گارڈن کی اندر چلے جاتے ہیں گارڈن میں جاتے ہیں اور وہاں کے ریڈ ریڈ فولوں سے وہ کافی زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں پھر وہ جو فول ہوتے ہیں ہماری عشقہ ان کو چھوتی ہے عشقہ نے اپنے آنکھیں بھن کی ہوتی ہیں اور ان فولوں کو محسوس کر رہی ہوتی ہے ان کی خوشبو لے رہی ہوتی ہے اور وہ تھنڈی تھنڈی ہوایی بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس کو ان کی خوشبو ہماری عشقہ اپنے اندر لے رہی ہوتی ہے اور سب لوگ گارڈن ایریہ کی طرف ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگ انٹرویو دینے کیلئے آئے ہوتے ہیں اور ہماری عشقہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے ہماری عشقہ پوری دنیا سے بے حبر ہو کے ان فولوں کے پاس آتی ہے وہاں پہ ایک سے ایک فول کے پاس آتی ہے اور وہ کافی زیادہ امپریس ہوتی ہے بس وہ فولوں کے خوشبو لے رہی ہوتی ہے اور اپنے اندر محسوس کر رہی ہوتی ہے ہماری جو عشقہ ہوتی ہے وہ پوری دنیا سے بے حبر وہ بس یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ گارڈن ایریہ کے آگے بھرتی جاتی ہے ایک سے ایک فول کے پاس آتی ہے اور ان کی خوشبو لے رہی ہوتی ہے اور ایک ایسا انسان جس کی بہت ہی پیاری پیاری آنکھیں ہماری عشقہ کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ہماری عشقہ تو بس یہی سمجھتی ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ہماری عشقہ جب سے اندر آئی ہوتی ہے تب سے لے کے ہماری عشقہ کا انٹریو اور وہاں گارڈن میں آکے اس کو فولوں کے ساتھ کھیلنا سب کچھ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک سکرین پہ بس ہماری عشقہ تو ان چیزوں سے بے خبر ہوتی ہے جو انسان ہوتا ہے وہ اس کو شروع سے لے کے لاز تک ابھی تک اسی کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جو انسان ہماری عشقہ کو سکرین پہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بہت پیاری سی سمائل کر رہا ہوتا ہے جی ہاں آپ لوگوں نے ایک دم صحیح سمجھا وہ کبصورت آنکھیں اور کبصورت سمائل ہوتے ہیں ہماری نیہاں کی جی ہاں ہماری نیہاں ہماری عشقہ کو سکرین میں دیکھ رہی ہوتی ہے نیہاں نے سٹارٹنگ سے لے کر لاز تک اپنی نظریں جمعائی ہوتی ہیں ہماری عشقہ پہ ہماری عشقہ کو اس بات کا بلکل بھی پتہ نہیں تھا کہ کوئی انسان ہی جو اس کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا بہت ہی بے سبڑی سے اور اس کے اوپر اپنی نظریں بھی جمعائی ہوا ہے اور اسی کو دیکھ رہا ہے ہماری عشقہ کو فولوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور ایسے ہی ہماری جو عشقہ ہے وہ فولوں کے ساتھ ہی کھیلتی رہتی ہے عشقہ ان فولوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے ان کی خوشبوں اپنے اندر محسوس کر رہی ہوتی ہے اور ایسے ہی فولوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے آگے بھرتی جاتی ہے اور کوئی انسان ہوتا ہے جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اپنی قاتل لانا نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی ایک فیک مطلب ایسا کہلیں قاتل لانا اسمائل بھی کر رہی ہوتی ہے نیہا اس کو سکرین میں دیکھ رہی ہوتی ہے ہماری عشقہ کو تو اس بات کا بلکل بھی کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے پہلے تو نیہا کے ماتے پر ایک سکرینچ ہوتی ہے اور جیسے ہی ہماری عشقہ کے سمائل آتی ہے فیس پہ اور ہماری نیہا کی وہ جو سکرینچ ہوتی ہے وہ ایک دم سے گائب ہو جاتی ہے اور وہ ہماری عشقہ کو دیکھ کے وہ بھی بہت ہی پیاری سی سمائل کرتی ہے ہم ان میں یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کوئی انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے وہ تو کسی اور مقصد کے لیے اس کو یہاں پہ بلایا ہوتا ہے یہاں پورے دنیا سے بے حبر ہو کے بس عشقہ کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت ہی کیوٹ سی سمائل بھی کر رہی ہوتی ہے ایسے جیسے ہماری عشقہ سمائل کرتی ہے ویسے ویسے ہی ہماری جو نیہا ہوتی ہے اس کے دل کو چھو رہی ہوتی ہے ہماری عشقہ کی سمائل اور ایسے ہی ہماری جو نیہا ہوتی ہے وہ بڑے ہی پیار سے ہماری عشقہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے نیہا کو اپنے فیس کا ایکسپریشن پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کے فیس کا کرک سپریشن نرم میں بدل گیا ہماری عشقہ گارڈن میں کھڑی ہی ہوتی ہے کہ وہاں گارڈن کا کیاٹ ٹیکر آ جاتا ہے وہ لڑکا بولتا ہے ایکسکیوز می کیا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کپور ہاؤس کا پرسنل گارڈن ہے اور یہاں پہ کسی کو بھی آنا علاو نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز پتہ نہیں ہے عشقہ جیسے ہی اس لڑکے کی آواز سنتی ہیں اور اس کی طرف دیکھتی ہے تو ہماری عشقہ کو بہت ہی ایمبریشن فیل ہوتا ہے جو ہماری عشقہ ہوتی ہے وہ بہت ہی دینی آواز میں بولتی ہے میں کیا کروں میں جیسے ہی کپور ہاؤس میں آئے تو میری نظر سب سے پہلے گارڈن پہ پڑی اور میں خود کو کنٹرول نہیں کر پائی یہاں پہ آنے کے لئے اور ہاں آپ نے اس گارڈن کی دیکھ بال بہت ہی اچھی کی ہے مجھے آپ کا گارڈن بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ ہماری عشقہ کو ڈانٹ لگانے کے لئے آیا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ ہماری عشقہ کی کیور سی سمائل اور بہت ہی کیور سی باتیں سنتا ہے تو وہ بھی اپنے ایکسپریشن چینز کر لیتا ہے وہ پھر ہماری عشقہ کوئی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے میں آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویس کرنا چاہتا ہوں پلیس آپ یہاں سے چلی جائیں اگر آپ کو یہاں پہ کھڑے کسی نے دیکھ لیا تھا دیکھ لیا نا تو ساری میری نوکری چلی جائے گی پلیس چھوٹی سے ریکویس کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں یہ جو ہماری عشقہ ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں بولتی ہے اور وہ گارڈن سے باہر چلی جاتی ہے جیسے ہی ہماری عشقہ وہاں سے جاتی ہے تو نہاں ایک دم سے جہاں پہ بیٹی ہوتی ہے سکرین کے سامنے وہ وہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک دم سے اپنا فون نکال دیتی ہے سو فرینڈ دیکھتے ہیں کہ ریپٹ میں کیا ہوتا ہے کیا ہماری نیا کا کیا سازش ہوتی ہے کہ اس نے ہماری عشقہ کو وہاں پہ بلائیا ہوتا ہے یہ تو ہم جانے کی اگلے پارٹ میں اگر آپ نے کوئی سٹوری پسند آ رہے ہیں تو چھوٹی سی روکویش چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں مستے ہیں اگلے پارٹ میں بائی بائی